سبر اور برداشت کا فرق یہی ہے برداشت اس اسٹیٹ کو کہتے ہیں جس میں ذہن میں اور دل میں چوبن موجود رہے اور آپ زبان پہ شکایت نہ لائیں یا آپ اس کو ٹولیٹ کر رہے ہیں برداشت اور سبر دو بالکل الگ چیز ہیں سبر آسمانی پیمانہ ہے برداشت زمینی پیمانہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نا میرے سبر کا پیمانہ چھلک گیا یا بھائی وہ برداشت کا پیمانہ تھا جو چھلک گیا ہے اس لیے کہ وہ زمینی پیمانہ ہے سبر کا پیمانہ نہیں چھلکتا وہ آسمانی پیمانہ ہے بات واضح ہو رہی ہے برداشت وہ ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی کیس اپنی عدالت میں ہنڈل کرنا ہے یہ برداشت ہے سبر یہ ہے کہ آپ نے یہ کیس اللہ کی عدالت میں بھیج دیا ہے سپریم کورٹ میں بھیجنے کے بعد اب آپ لوکل لیول پہ تو نہیں کرتے نا جس کس آپ کہتے ہیں میں نے سپریم کورٹ میں بھیج دیا اب جو اللہ بہتر کرے میں وہ ہے میرے لیے ایکسیٹی بیل بات واضح ہو رہی ہے اور سبر اور برداشت میں بڑا فرق یہ ہے سبر یہ ہے کہ آپ کی شکر کی کیپیسٹی امپروف کر جائے اگر آپ حالت شکر میں بڑھ رہے ہیں تو یہ سبر ہے اگر حالت شکر میں گھٹ رہے ہیں تو یہ برداشت ہے اگر شکایت ناممکن ہو گئی ہے تو یہ سبر ہے اگر شکایت کا امکان باقی ہے تو یہ برداشت ہے بات واضح ہو رہی ہے بہت جہوری فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں تو کہتے ہیں میں نے اپنی ساس کے معاملے میں سبر کر لیا ہے سبر نہیں کیا ساس نے جتنی تکلیف تمہیں پہنچائی ہے اس سے دبنی غیبت تم نے اس کی کیا میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کیونکہ مظلوم جو ہے یا وکٹم جو ہے جوابی غیبت کر کے بعض اوقات زیادہ نقصان میں چلا جاتا ہے کسی نے آپ سے زیادتی کی آپ کو فائدہ ہو گیا اس دنیا میں آپ نے کہا نہیں اتنا فائدہ نہیں چاہیے تھوڑی سی غیبت کر کے اس فائدے کو کم کروں اتنا سارا فائدہ اٹھا کے کیا کروں گا مطلب تو پھر آپ نے تھوڑی بہت اس کی غیبت کی اب آپ کا فائدہ کم ہو گیا تھوڑی سی اور غیبت کر لی اب فائدہ زیرو ہو گیا تھوڑی دن تک اور غیبت کرتے رہے اب الٹا لینے کے دینے پڑ گئے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہماری دنیا میں ہم اپنے ساتھ زیادتی کرنے والی کی غیبت کو اپنا حق سمجھ کر ایک دو دفعہ نہیں کرتے ہیں بلکہ کرتے چلے جاتے ہیں تو اگر یعنی خدا جو ہے وہ عدل وہ عدل ہے یعنی وہ عدل کی بنیاد پر فیصلے کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ آپ نے جوابی غیبت کتنی کی ہے اس نے آپ کو تکلیف کتنی پہنچائی تھی آپ نے اس کی غیبت کتنی کی ہے آپ کیا اسکور زیادہ ہے یا اس کا اسکور زیادہ ہے جہاں لینا دینا بنے گا وہ آپ کو مطلب بلکل کلیر مل جائے گا یہ کوئی انسانی ذہن نہیں ہے جہاں ایرر کی غلطی ہو یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے بلکل ٹھیک کیلکولیٹ کر کے آپ کو آپ کا جس کی طرف جس کا نکلتا ہوگا وہ اس کو مل جائے گا آپ کلیر ہو رہی ہے کیا خیال